جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ مشکل سے بھی اویلیبل کر لیتے ہیں وہ صرف ایزی لی اویلیبل نہیں کرتے ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی انہوں نے ان کی ڈیزائر اتنی ہوتی ہے کہ لوگ دس گھنٹے سوچتے رہتے ہیں کہ ان کو کیسے رکیں لوگ چودہ گھنٹے سوچتے ہیں لوگ بیس گھنٹے سوچتے ہیں لوگ بائیس گھنٹے سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے رکیں لوگ پونے چوبیس گھنٹے سوچتے ہیں لیکن یہ چوبیس گھنٹے سوچتے ہیں کہ ہم نے کیسے یہ کام کر دکھانا ہے گھر والے یا کوئی اور چوبیس گھنٹے نہیں سوچ سکتا سو سکلز بے پناہ آ جاتی ہیں کام مشکل ہے نشا کرنا تو اس میں بہت مہارتیں خود بہ خود آ جاتی ہیں بہت مہارتیں آ جاتی ہیں کام نکالنے کی اور اگر کوئی نشا چھوڑ دے تو وہ مہارتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں یہ یاد رکھیں کہ جو چتر چلاکیاں وہ نشا کرنے کے لیے کرتا ہے نشا چھوڑنے کے بعد یہ چتر چلاکیاں اکل میں کنورٹ ہو جاتی ہیں یہ اکل میں بدل جاتی ہیں یہ ذہانت جو ہے اس کو تڑکا لگ جاتا ہے اکل کا اور بندہ بہت اچھی ستری سونی بات کرنے لگتا ہے آپ یاد ہے یہ لاس سیٹرڈے کو ہمارے پاس یہاں پہ جو میڈیلین ڈے تھا تو ایک ریکاورنگ ایڈکٹ بات کر رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے کارڈ بنائے ہوئے ہیں چار بھائی چار کے چار انچ بھائی چار انچ کے کارڈ بنائے ہیں تو ہر ایک پہ میں نے انٹروینشن ڈیٹا اپنا لکھا ہوا ہے وہی پرانا انٹروینشن ڈیٹا اور جب مجھے کریونگ ہوتی ہے تو میں وہ کارڈ نکالتا ہوں جو پچس ہیں اور تاش کے پتوں کی طرح میں ان کو پھینٹنا شروع کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ پہلے کارڈ پر کیا لکھا ہے پھر اس کو نیچے پھر اس کو نیچے پھر اس کو نیچے اب یہ اس نے خود ہی سوچا کہ ایسے کرنا چاہیے ہم نے نہیں بتایا اس کو ہم نے انٹروینشن ڈیٹا کا بتایا لیکن یہ اس نے خود ہی سوچا کہ ایکشلی ہینڈی طریقہ کون سا ہے کہ جیب میں رکھے ہوئے ہیں کارڈ کہیں بھی آپ جا رہے ہیں اور آپ جیب میں سے کارڈ نکالتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سائیکلک فیشن میں کہ فلان ایکسیڈنٹ ہوا تھا فلان یہ ہوا تھا فلان وہ ہوا تھا فلان بستی ہوئی تھی کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے جو میں بستیاں بڑی ہوتی ہیں بے حساب ہوتی ہیں انٹروینشن ڈیٹا کے بارے میں جو بات میں نہ سمجھا سکا میرے بعد وہ آئے کیونکہ میں اس دن انٹروینشن ڈیٹا پہ ہی بات کر رہا تھا اور بہت دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھا پاتا کہ یہ بہت اہم ہے پلیز دو اٹ لیکن کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ بہت سمپلیفائی کر سمجھا دیتا ہے کہ دس ایس آو اٹ اور ڈیریکٹ فرم دی ہورس ماؤتھ جو ہوتی ہے جو گھوڑے کے مو سے بات آتی ہے وہ اصل بات ہوتی ہے اور میں آگے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم پیشنٹ سے مجھے بتائیے کہ یہ جو میں پرمن طریقے سے بات کرنا سیکھا کس سے سیکھا میرے جینس تو بہت گرم جینس تھے میرے جو جینس تھے وہ بہت تفش والے جینس تھے تو میں نے کس سے سیکھا نباہ کرنا کس سے سیکھا بات کرنا بھلا کس سے سیکھا آپ نے پیشنٹ سے سیکھا ہر بندہ آ رہے ہیں آ کے طرف پھڑ پا رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو کوئی نہ کوئی ایسی پہاڑ تو گلیشئر کسیٹ کے لئے اندھا ہے تو ہر بندہ آئے گا وہ ایک نیا گلیشئر جو ہے پہاڑ سے گسیٹ کے لائے گا کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے ابھی کالی ایک پیشنٹ آیا تو آکے تو بات ابھی شروع کی تو کہتا ہے آپ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں آپ استادوں کے استاد ہیں میں ذرا پھول گیا مطلب ظاہر ہے بات ہے آپ مرگے کی طرح پر پھلانا تو کوئی مشکل نہیں اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی دو تین فرمیشیں کی تو مجھے سمجھ لگی کہ کیسے اب جواب دوں ہوجوجوجہ اس کا مطلب ظاہر ہے اس نے ایک نیا گا کوئی مسرجم کے لگا